السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے جیسا کہ ہم سورة الفاتحہ کو مقام بیاد حسین تحقیقن میں مشکہ کر چکے ہیں اسی طرح سورة الناس کو بھی کر چکے ہیں آج انشاءاللہ سورة الفلق کا مشکہ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آگے آپ کے سامنے جو اسکرین ہے اس میں غور کریں کہ کہاں کیسے پڑھا جا رہا ہے نقشہ ملاحظہ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کا تو ہم اسی طرح پڑھیں گے جیسے پچھلے سورت میں پڑھے تھے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ کی پہلے آیت کو جس طرح پڑھے تھے وہ اسے ہی پڑھیں گے چنانچہ اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ کو الْحَمْدُ کی طرح اَعُوذُ قُلِ اللَّهِ کی طرح اور عالمین کو الفلق کو عالمین ولا وقف کرنا ہے مِن شَرِّ مَا خَلَقُ مِن میں اخفا کے آواز آگے پیچھے آواز ایک بار آگے جائے گی ایک بار پیچھے جائے گی شرِّ میں آواز بالکل سیدھی رہے گی مَا خَلَقُ ہر ایک حرف میں آواز گھومے گی ہر ایک حرف میں آواز گھومے گی یہ بات یاد رہے کہ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ کو ہم جو ہے نا ایک ساس میں ایک آیت شروع والا پڑھیں گے اس کے بعد مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبِ ان دو آیاتوں کو ایک ساس میں پڑھیں گے وَمِن شَرِّ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبَ اس کو کیسے پڑھیں گے آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے وَمِن میں آکے آواز کیا ہو جائے گی پست ہو جائے گی شرِّ میں آواز سیدھی غَا میں آواز بلند ہو جائے گی غَاسِقِنْ کے بعد اِذَا وَقَبْ آواز پستی کے ساتھ وقف پستی کے ساتھ وقف کریں گے دو ساس میں یہ یہاں تک ہو گیا تیسری ساس میں ہم آخر تک پڑھیں گے وَمِن شَرِّ نَفَّاسَتِ فِي الْعُقَدِ آواز بلند مَا آگے پیچھے یعنی وَمِن میں وَمِن شَرِّ میں آواز بلند اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا آگے پیچھے اور یہاں سے ہم مقام بیات اصلی کا جواب پڑھیں گے یہ تین آیات تو مقام بیات حسین تحقیقان میں پڑھیں گے لیکن یہاں سے ہم کیا پڑھیں گے مقام بیات اصلی کا جواب چنانچہ اس کو کیسے پڑھیں گے جیسے پچھلے آیاتوں میں پڑھے تھے وَمِن شَرِّ میں آواز بلند مَا آگے پیچھے اور اَن نَفَّاسَاتِ فِي لَوْقَدِ تَكْ یہاں آواز چار مرتبہ گھومے گی فی صدور الناس کو جس طرح ہم پڑھے تھے فا میں دائے جانب ساتھی میں بائے جانب فی میں دائے جانب اور غقدی میں بائے جانب کل چار مرتبہ آواز گھومے گی جیسا اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں اس کے بعد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ دِدَ حَسَد وَمِن میں آواز پست ہو جائے گی اور شرِّ میں آواز کو اٹھانا ہے بلند کرنا ہے اور ایک بارگی نہیں دو حصوں میں اس کو بلند کرتا ہے شروع میں تھوڑا سا کم اس کے بعد زیادہ ہا میں آواز کو گرانا ہے حَاسِدٍ جس طرح اس سے پچھلے صورت میں کیا گیا تھا ہا میں آواز تین سٹیپ میں گرانا ہے اور پھر آگے حصہ سے آواز کر دینا ہے آواز کو گھوماتے ہوئے چنانچہ حَاسِدٍ ادھا حَسَد آواز گھوماتے ہوئے پستی سے وقف کرنا ہے تو یہ ہو گیا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ سُورَةُ الْفَلَقَ کا تفصیلی گفتگو کہ کہاں کس طرح پڑھیں تو چلیے پیکٹیکل میں مشکہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ اسے ہم مقام بیات اصلی کا جواب پڑھیں گے چنانچہ ایک مردبہ اور پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مشکس سمجھ میں آگئی اللہ تعالی ہم سب کو بہترین انداز میں عربی لحجوں میں قرآن کریم کو تلاوت کرنے کے توفیق عطا فرمائے آج کی ویڈیو یہیں تک آگئے انشاءاللہ دوسری صورت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ